ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے سید مصطفیٰ ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے مجھ پہ کسرس سے درود پاک پڑا اس کے لئے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کسرت سے درود پاک پڑھنے سے کیا مراد ہے یعنی کتنا درود پاک پڑھا جائے اور یہی سوال بہت سارے نیو مسلم کی طرف سے بھی آتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے حدیثوں میں وضاحت کی ہے جو فرمایا ہے کہ ان کو اتنا اتنا عجر ملے گا اتنا سوا ملے گا تو کسرت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پورے دن درود پاک پڑھیں اور بہت سے ایسے جذبے والے اسلامی بھائی بہن ہوتے ہیں کہ جو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا تو چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسرت سے پڑھنے والے ہو جائیں مگر کیونکہ تعداد اس کی یاد نہیں رہتی اب ہر وقت بھی پڑھنا ہمیشہ ذہن میں نہیں رہتا کسی کام کی وجہ سے مصروفیت ہوتی ہے تو اس میں دھیان بڑھ جاتا ہے پھر دھیان آتا ہے تو پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ تمنہ رہتی ہے کہ شاید ہمارا جو بیچ میں درود پاک کام کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اب ہم کسرت والوں میں شمار نہیں ہیں اور بعض ہی سمجھتے ہیں کسرت سے مراد ہمیشہ ہاتھ میں تصویل ہے کہ صبح سے شام تک اگر درود پاک پڑھیں گے تو اس کی کسرت مانی جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے یہ جو کسرت سے مراد ہے علماء اکرام نے اس کی بہت ساری شرعہ بیان کی ہیں جیسے بعض نے فرمایا کہ کسرت سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ایک دن میں بندہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو تو اس کو کسرت میں شمار کریں گے اسی طرح بعض نے پانسو کی تعداد کی ہے اس کی مختلف جدہ جدہ صورتیں بیان کی ہیں مگر یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس کی تعداد بیان کی ہے تین سو تہرہ اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو تین سو تہرہ مرتبہ روز ڈیلی درود پاک پڑھے گا تو وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں مانا جائے گا لہٰذا آپ کی یہ کشما کش دور ہو گئی ہوگی کہ کسرت کا درود پاک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے دن لگتار پڑھیں ویسے پڑھنا چاہیے اس میں بھی حرض نہیں ہے مگر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کام وغیرہ میں گھر کے کاموں میں خواتین وغیرہ نہیں پڑھ پاتی لگتار تو ان کے دل میں یہ حسرت اپنے دل میں نہ رکھیں کہ وہ کسرت میں درود پاک پڑھنے والی نہیں ہے بلکہ ایک وقت مقرر کریں صبح کا یا شام کا یا جب ان پر وقت ہو اس وقت میں بیٹھ کے تین سو تہرہ مرتبہ اگر ایک بار میں پڑھ لیا اور یہ آپ کا معمول ڈیلی رہا تو آپ کسرت میں درود پاک پڑھنے والے مانے جائیں گے اسی طرح درود پاک کے دیگر سوالات بھی ہوتے ہیں کہ درود کو چلتے ہوئے بیٹھ کر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں درود پاک کو چلتے ہوئے بیٹھ کر لیٹ کر ہر صورت میں پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اسلامی بہنیں حالتیں حیز میں یعنی ناپاکی کی حالت میں درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں اور اب اس کے اندر یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ جانا ماس پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو ان کا بیٹھنا بھی جائز ہے تصویب اغیرہ کو چھونا بھی جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لہٰذا درود پاک اگر کوئی شخص 313 مرتبہ ڈیلی کا معمول بنا لے جس وقت اس کو ٹائم ہو اور ہر صورت میں پاکی نہ پاکی میں اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے بس یہ کہ جب درود پاک پڑھے تو توجہ بھی درود پاک پہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں یا ٹی وی کا ریموٹ ہو یا نظر موبائل کے اندر ہو ٹی وی میں ہو اور 313 کی تعداد اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کے مکمل کر لے کہ صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ 313 مرتبہ روز پڑھتے ہیں کسرت سے پڑھنے والوں میں ہو تو اس طریقے کا معاملہ نہ ہو حضور علیہ السلام کا گمبد خزرہ بھی نظر میں ہو اور یہ ذہن میں ہو کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہو تو اس طرح 313 کی تعداد کو پورا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کسرت میں پڑھنے والے مانے جائیں گے اب درود پڑھنے سے کیا مراد ہے کہ بعض لوگ درود اپراہیم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں دو پارٹ میں جو ہوتا ہے اس کو پڑھنا سمجھتے ہیں تو وہ بھی پڑھنا بہتر ہے اگر اس کے علاوہ آپ 313 مرتبہ ایک دن میں کسی ویوقت پڑھنے کے عادت بنائیں تو انشاءاللہ تعالی کسرت میں پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے